اسلام علیکم کلاس فور آج ہم اردو کا سبب پڑھیں گے بیگم شاہستہ اکرام اللہ یہ ہمارے سیکنڈ ٹرم کا پہلا سبب ہے بیگم شاہستہ اکرام اللہ بیگم شاہستہ بنگال کے معروف سہروردی خاندان سے تعلق رکھتی تھی پہلے ہم اس کی ریٹنگ کریں گے پھر ہم دیکھیں گے سبب میں ہم نے کیا بتایا گیا ہے بیگم شاہستہ بنگال کے معروف سہروردی خاندان سے تعلق رکھتی تھی ان کا بچپن عام بچوں سے بہت مختلف تھا چھوٹی عمر میں ہی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی اردو اور انگریزی پر عبور حاصل کیا عبور کا مطلب بہارت نو برس کی عمر میں مسدس حالی پڑھ ڈالی بڑی مشکل نظم ہے بچوں آسانی اس کا پڑھنا مسدس حالی انہوں نے کتنی نو برس کی عمر میں پڑھ ڈالی پھر میراتو اروس پڑھی یہ بھی ایک مشکل کتاب ہے اور اس کے صفوں کے صفے یاد کر ڈالیں کم سنی میں ہی یعنی چھوٹی عمر میں ہی نے پردے میں بٹھا دیا گیا کہ پردہ اس وقت کی تہذیب کا حصہ تھا شاہستہ نے کہا مجھے پردے میں ضرور بٹھائے مگر پڑھنے سے نہ رکھا جائے کرکتہ یونیورسٹی سے بی اے کرنے کے بعد شاہستہ کی شادی اکرام اللہ صاحب سے ہو گئی جو سیویل سرویس میں تھے یعنی سیویل کا مطلب شہری سرویس سرویس یہاں پہ بچوں غلط لکھا ہے سرویس وہ بھی بیچ میں آئے گا جب شوہر کا تبادلہ لندن ہوا تو بیگم صاحبہ بھی ساتھ چلی گئے اور وہاں لندن یونیورسٹی سے اردو میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی یہ ڈگری لینک والی وہ پہلی مسلمان خاتم تھی پی ایچ ڈی کا مطلب ہوتا ہے کلاس فر آف کلاس فر آف کہیں گے لیٹریچر جب وہ لندن سے واپس آئیں تو مسلمان اپنے آزادی کے لئے کوشش کر رہے تھے بیگم شاہستہ بھی تحریک پاکستان میں حصہ لینے والی ان چند خواتین میں سے ایک ہیں جو بے لوس ملک و قوم کے خدمت کرتی رہی ہیں کرتی بیاں پہ سیمی بچوں تی چھوٹی کے ساتھ آئے گا کرتی رہی ہیں اور عورتوں کے دلوں میں آزادی کی شما روشن کی اور تعلیم کی اہمیت اور افادیت کے دیے جلائے تحریک پاکستان کے جلسوں میں وہ سرکار کے خلاف بے باق تپاریر کرتی رہی ہیں سرکار کون کی؟ انگریز تھے اس وقت حکومت میں حالانکہ ان کے شہر بھی سرکاری افسر تھے آپ مراکش میں پاکستان کی سفیر بھی رہی پاکستان بننے کے بعد سفیر آپ کہتے ہیں پاکستان کی نمائندہ بیگم شاہستہ کے حالات زندگی کے بارے میں جاننے سے ان کی عظمت کا یعنی ان کی بڑائی کا احساس ہوتا ہے ان کی زندگی بہت بامقصد تھی اور پاکستان سے انہیں بے بنا محبت تھی محبت کا لفظ دو دفاع دیاں پر انہیں اردو زبان سے بے حد لگاؤ تھا انہوں نے اپنے عابیتی پردے سے پارلیمنٹ تک لکھی عابیتی کا مطلب ہے یعنی آپ کے اوپر جو گزری اپنی داستان لکھنا بیگم شاہستہ اکرام اللہ نے ٹو تھاؤزن کو کراچی میں وفاد پائی انہوں نے بھرپور زندگی بسر کی وہ بری صغیر کی ان نامور خواتین میں سے ایک ہیں لوگ جنہیں ہمیشہ یاد رکھیں گے دیکھا اپنے بچوں یہ خاتون ہیں بیگم شاہستہ اکرام اللہ جنہوں نے چھوٹی عمر سے ہی تعلیم کا شوہ تھا اور انہوں نے تعلیم حاصل کی اردو اور انگریزی میں مہارت حاصل کی اور کم اردو میں ہی انہوں نے مصدرس آلی میرات الاروز جیسے کتابیں جو ہیں وہ پڑھ ڈالی ملکہ یاد کر ڈالی جب وہ تھوڑی بڑی ہوئی اور ان سے کہا گیا کہ آپ کو پردہ کریں تو انہوں نے کہا کیا کہا کہ انہیں پردے میں ضرور بیٹھا لیکن جو ہے وہ ان کو پڑھنے دیں پڑھنے سے نہ رکھا جائے انہیں اتنا پڑھنے کا شوق تھا پڑھنے کا شوق ہی پھر ان کو اتنا آگے لے گیا اور انہوں نے کلکتہ انیورسٹری سے بیئے کرنے کی ڈگری حاصل کی اس کے بعد ان کی شادی ہو گئی اکرام اللہ صاحب سے جو سویل سرویس میں ملاسمت کرتے تھے اور جب ان کے شوہر کا تبادلہ انگلینڈ ہوا لندن ہوا تو ان کے ساتھ چلے گئے اور وہاں سے انہوں نے دونے پی ایج ڈی کے ڈگری حاصل کی یہ ڈگری حاصل کرنے والی بچوں وہ پہلی مسلمان خاتون ہیں سوچیں آج سے کتنا پرانا دور اور اس وقت بھی خواتین جو تھیں وہ تعلیم حاصل کرتی تھی اور اتنا زیادہ پڑھتی تھی کہ پی ایج ڈی بھی کیوں ہونے تو آج کے دور میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھنے لیں جب وہ لندن سے واپس آئیں تو مسلمان اپنے آزادی کے لئے کوشش کر رہے تھی یعنی بہتر سالوں کے پاکستان کو بنے لئے تو آپ سوچیں یہ بہتر اور اسی سال پہلے کی بات ہے بیگم شاہستہ بھی تحریک پاکستان میں حصہ لینے والی چند خواتین میں سے ایک ہیں جو بے لاؤس جنہوں نے ملکو فون کی خدمت کی اور عورتوں کی دلوں میں آزادی کی شمار اوشن کی اور عورتوں تک پاکستان کی آزادی کا پیغام جو تھا وہ پہنچایا اور انہوں نے اس وقت کی سرکار جو انگریزوں کی تھی انگریزوں کی حکومت تھی برے سغیر پر انہوں نے اس کے اطلاف جو ہے وہ بے باگ تقریریں کی اور جس میں ان کے شوہر بھی شامل تھے وہ بھی ایک سرکاری افسر تھے لیکن وہ ان سے ذرا خوفزدہ نہیں ہوئی جب پاکستان بن گیا تو بے گام شاہستہ اکرام اللہ کا تقرر بطور سفیر یعنی پاکستان کے ممائندہ براکش میں ہوا بے گام شاہستہ کہ جب ہم آلات زندگی پڑتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی عظیم خاتموں تھی اور انہوں نے ایک مقصد کے تحت اپنی زندگی گزاری پاکستان سے بے پناہ محبت کی اور انہیں اردو زبان سے خاصہ لگاؤ رہا کہ ان کی مادری زبان اردو نہیں تھی لیکن دیکھیں ان کو اتنا لگاؤ تھا کہ انہوں نے اپنی پی ایڈی بھی اردو زبان میں کی ہے انہوں نے اپنی آپ بھی تھی پردے سے پارلیمنٹ تک لکھی کیونکہ وہ پارلیمنٹ کے رکن بنی تو آپ نے اپنی آپ بھی تھی یعنی شروع سے بچپن سے لے کر آخر تک کی داستان جو تھی وہ لکھی اس کتاب کا نام تھا پردے سے پارلیمنٹ تک جس میں انہوں نے ساری داستان بیان کی بیگم شاہستہ کراملہ نے ٹو تھاؤزنڈ میں کراچیوں اور خاتبائی اور انہوں نے ایسی زندگی بسر کی جو خواتین کے لئے نمونہ ہے کس طرح جو ہے وہ ایک آلہ ترین خاتون کی صورت اختیار کر سکتی ہیں عورتیں پڑھ لکھ کر اپنے آپ کو اپنے گھر کی خدمت میں انجام دے سکتی ہیں اور باہر بھی اپنے ملک و قوم کے لئے بھی خدمات سر انجام دے سکتی ہیں بچوں ہمارے اندر بھی یہی جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم پڑھ لکھ کر اپنے ملک و قوم کی خدمت سر انجام دے یقیناً ہماری یہی سوچ ہمیں آگے بڑھائے گی ہم جہاں بھی جس مقام پر ہوں ہمیں یہ نہیں کہ ہم کوئی ایک بڑے لیڈر بن جائیں گے اور جا کے جلسوں میں تقریر کریں گے تو ہم قوم کی خدمت کریں گے بچوں ایسا نہیں ہے جہاں جس فیلڈ میں بھی ہم جہاں کھڑے ہوتی ہیں وہاں پر کھڑے ہو کر ہم اپنے قوم کی خدمت کر سکتے ہیں یہی قوم کی خدمت ہوتی ہے کہ تمام کام ہارڈ ورکنگ اور ایمانداری سے اور میند سے سر انجام دیا جائے اس میں کوئی بہیمانی شامل نہ ہوں بچوں ہم آتے ہیں ایکسرسائز کی طرف یہ ایکسرسائز کی یہ کچھ سن آنسر ہے کچھ سن آنسر آپ نے سبق پڑھ لیا بچوں بہت آسان ہے وہاں سے آپ ویڈنگ کیجئے گا اور ان سوالوں کی جواب آپ نے یہاں پر تحریر کرنے اس کے علاوہ یہ ہے دوسر جواب پر ٹک کا نشان یہ بھی آپ نے سبق پڑھا ہے آرام سے اس کا جواب ملے گا آپ کو اور یہ جواب آپ نے یہاں پر دینے یہ خالی جگہ بھی آپ نے پھر کرنے بے لوس کا مطلب ہے بے غرض عظمت کا مطلب ہے بڑائی اور نامور کا مطلب ہے مشہور یہ میننگ آپ کو آپ کے ورکشیٹ پر بھی مل جائیں گے اس کے علاوہ ہے الفاظ جملے ہیں تحزیب تعلید تبادلہ خواتین بامقصد ان الفاظ کے جملے اچھے اچھے بنائیے گا اور خود بنائیے گا ٹھیک ہے جیسے تحزیب کا جملہ بن سکتا ہے کہ اسلامی تحزیب جو ہے وہ سب سے آدھا اور عرفہ ہے اس کے علاوہ میں ہیں جل جل الفاظ کمتازات شوہر خاتون کمسن بامقصد وفاد حام معروف روشن پردہ اور یہ ہے سرگرمی خوشخط لکھئے مجھے پردے میں ضرور بیٹھائیں مگر پڑھنے سے نہ رو کر جائیں یہ خوشخط لکھنا خوشخط لکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صاف سترہ لکھنا لائن پر لکھنا اور جو ہے الفاظوں کو بڑھا لکھنا اور کٹے ہوئے پین یا کٹے ہوئے مارکر سے اچھا سا ساف لکھنا خوشخط کہلاتا ہے ٹھیک ہے بچوں تو یہ آپ نے خوشخط یہ جملہ لکھنا ہے آپ نے مجھے امید ہے آپ کو سبق یا آپ بھی ہو گیا ہوگا اور سمجھ بھی آ گیا ہوگا اور آپ کو جو سلیبس آپ کے پاس ہے اس میں اگلا سبق جو ٹاپک دیا کیا ہے وہ آپ نے اگلا سبق پڑھنے سے پہلے پڑھ کر رکھنا ہے تو انشاءاللہ دوبارہ جب ہم سبق پڑھیں گے تو میں اس کے کوسٹن ریپیٹ کروں گی تو انشاءاللہ آپ جواب دینے کے خابل ہوں گے